پچھلے دو سال میں عمران خان صاحب پر خاص طور پر مارس 2019 کے بعد سے عمران خان صاحب پر شدید دباؤ تھا کہ وہ اسرائی کو تسلیم کریں اس سلسلے میں عمران خان صاحب پر دباؤ کے علاوان کو لالش بھی دیا گیا لیکن اس ماملے پر وہ ایک سی صاحب لائیو دیوار کی درہ کڑے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تعریف تو وہ ہوتی ہے کہ جو دشمن کرے آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ حامد میر صاحب جو کہ عام طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے شدید ناکد سمجھا جاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں ان پر شدید دباؤ تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں لیکن لیکن عمران خان نے کہا کہ وہ ملک جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر یعنی فلسطینیوں پر شدید ظلم و ستم کرتا ہے میں بھلا کیسے اس طرح کی نام نہاد ملک کو تسلیم کر سکتا ہوں یہاں پر یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ وہی وقت تھا جس وقت میں عرب ممالک جن میں بلخصوص سعودی عرب اور یو اے ای شامل ہیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بڑے کوئی زبردس قسم کے گرین سکنلز دیئے تھے اس وقت پاکستان پر بھی شدید دباؤ تھا کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی مصبت قدم اٹھائے لیکن لیکن پاکستان کے اس وقت کے وزیر آزم عمران خان نے دلے رانہ اقدام اٹھایا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صاف صاف اور بالکل واضح انکار کر دیا شاید یہی وجہ تھی یا یہ بھی ان وجوہات میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا گیا اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو مسند اقتدار سے ہٹا کر آپ پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتی حکومت کو اس ملک پر مسلط کر دیا جنہوں نے آپ کے سامنے نہ صرف اس معاشرے کی بلکہ اس ریاست کی اور وطن عزیز کی تباہی مچا دی